جو مووی پچھلے سال ریلیز ہونے والی تھی اس کا ٹریزر اب آیا ہے میں بات کر رہا ہوں کریون ڈی ہنٹر کی جو کی پچھر ہے سونی یونیورس کی کریون ڈی ہنٹر اکٹوبر 2023 کو ریلیز ہونے والی تھی لیکن اس مووی کو ایک سال ڈیلے کر دیا گیا پر ہمیں ابھی جا کر اس کا ٹریزر دیکھنے کو ملا ہے کریون ڈی ہنٹر کا ٹریزر دیکھنے کے بعد سونی اونیورس کی ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ سونی اونیورس نے خون خرابہ مار دھار اور بروٹیلٹی کے لیول کو پار کر دیا ہے کیونکہ جو سینز ہمیں وینم کے اندر بھی دیکھنے کو نہیں ملے ان سینز کو اپگریڈ کر کے کریوین دی ہنٹر کے اندر ڈالا گیا ہے چاہے اس کی فائٹنگ سکلز ہو اس کا پریزن سے بھاگنا ہو یا پھر ایکیوپنٹ یوز کر کے بندوں کو مارنا ہو کریوین بلکل بھی رہم نہیں کرنے والا اور جو کہ انہوں نے مووی کو ٹیٹل دیا ہے کریوین دی ہنٹر تو اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد واقعی میں ہنٹ والی فیل آ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک ہنٹر ہنٹ کرتا ہے کریوین دی ہنٹر ایکچلی میں کومکس کے اندر سپیٹر مین کا ایک مشہور ویلن ہے جو کہ سریسٹر سکس کا پارٹ ہوتا ہے لیکن سونی یونیورس والن نے اس کو ایک سولو مووی دے کر ایک انٹی ہیرو بنا دیا ہے کریوین دی ہنٹر کو جو پچھلے سال ٹیزر آیا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ریڈیو ایکٹیف شیر کا حملہ ہوتا ہے کریوین کے اوپر جس کا خون کریوین کی بوڈی میں چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں معلوم بڑھتا ہے کہ اس کے اندر جانمرو جیسی طاقت آنا شروع ہو گئی ہے سپر ایرنگ سپیڈ اور وہ اپنے پریے کو سینس بھی کر سکتا ہے سونگ سکتا ہے اور وہی سین ہمیں ٹریلر کے اندر دیکھنے کو ملے کہ کس طرح سے وہ سونگ کے دیواروں پر چڑھ کے بھاگ دوڑ کے اپنے پریے کو ہنٹ کر رہا ہے لیکن مارول کومکس کے اندر کریوین دی ہنٹر کا اوریجن بلکل ڈیفرنٹ ہے کریوین دی ہنٹر کو کومکس میں اس کی لور ایک سیرم پلاتی ہے اس کو پینے کے بعد اس کے اندر یہ ساری پاپرس آ جاتی ہیں سپر سپیڈ والی لیکن کریوین دی ہنٹر کے ٹیزر کے اندر انہوں نے ریڈیو اکٹیف شیر کا حملہ دکھایا جس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کس طرح سے کریوین ہنٹر میں چینج ہوا ہے بٹ اس ٹریلر کے اندر کوئی بھی انہوں نے ریڈیو اکٹیف شیر والا سین نہیں دکھایا کیونکہ مووی ایک سال ڈلے ہونے کے بعد کافی سینس ری شوٹ ہوئے ہیں کافی سینس ہٹا کے نئے چیزیں ایڈ کی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے مووی کے اندر کافی چیزوں پر کام کیا ہو یہی وجہ ہے کہ اس مووی کو ایک سال لیٹ کر دیا گیا جرد دیکھنے کے بعد ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مووی ایکچلی باپ بیٹے کے بیچ میں ہونے والی ہے کریوین دی ہنٹر کے جو فادر ہیں وہ ایک طرح سے مافیا کو ہول کرتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کی طرح طاقتور بنے اور ان کے سار دشمنوں کو مار دے ٹیلر کے اندر باپ بیٹے کو دیکھنے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بیچ کا ریلیشن کچھ خاص نہیں ہے اور مووی کے دوسرے کریٹر کو لے کر بات کی جائے تو سونی والوں نے اپنا سستہ حلق بنا لیا ہے میں بات کر رہا ہوں رینو کی کیونکہ دامیزک سپائیڈرمنٹ 2 کے اندر ہم نے جو رینو دیکھا تھا اور کریوین کے اندر جو رینو ہے دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن میں اتنا کہوں گا کہ دامیزک سپائیڈرمنٹ 2 کے رینو سے بہت بیٹر ہے کریوین دی ہنٹر والے رینو ایکشلی یہ اپنے آپ کو ٹرانسفورم کر رہا ہے حلق کی طرح اور ہم اس کریکٹر کو انچیک کرتے ہوئے اور سیرم یوز کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹیلر دیکھنے کے بعد اس مووی کے ساتھ تھوڑی سی امیدیں ہماری بڑھ گئی ہیں سپائیڈرمنٹ تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے اس کا آر ریٹڈ ایکشن کیونکہ خون خرابہ دیکھنے کے لیے میں بیتاب ہوں لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ ان سینس کو ٹیلر کے اندر سینسر نہ لگا دیا جائے خیر آورال مجھے یہ ٹیلر بہت ہی کول لگا کیونکہ سارے پیسے ایکشن کیا ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے برپور دکھایا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبترائب پر دینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں